السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہے میرا واغ ٹائم می ٹائم جو تقریباً روزانہ شام میں ایک گھنٹہ میں واغ کے ساتھ ساتھ قرآن لسننگ میں گزارتی ہوں الحمدللہ بتانے کا مقصد بہنوں کو ایک قسم کی موٹیویشن دینا ہے جو سارا دن گھر میں بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے یا ایون کام کاج میں گزار دیتی ہیں اور پھر بچوں اور گھر والوں پر احسان جتلاتی نظر آتی ہیں کہ ہم آپ کے لئے سارا دن کیا کیا کرتی ہیں پلیز بس کیجئے سب آپ کی ذات پر آپ کا پہلے حق ہے خود بھاری تعالیٰ نے آپ کے جسم کا آپ کی زندگی کا آپ کی صحت کا آپ پر حق رکھا ہے اس حق کو تو پہلے ادا کیجئے اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌ آپ کے جسم کا باڈی کا پر حق ہے اللہ کی دی ہوئی زندگی اور صحت کی ناقدری نہ کریں یہ بھی اللہ کی دی ہوئی زندگی اور صحت کا شکر ہے کہ آپ اپنی ایکسرسائز اپنی ہیلتھ کے لئے ٹائم نکالیں اس پرسنل ٹائم میں آج جو چیز میرے لئے پریشان کن تھی اور یوں یہاں بھی میں نے آپ کو انوالف کر لیا آج صبح ایک ریپورٹ میں نے پڑھی کہ لاہور کا ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ایک صفاق نوجوان نے اپنی ماں کے ساتھ گھناونا کام کر لیا ماں گھروں میں کام کاج کرتی تھی خامن ضعیف تھا محنت مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالتا بیٹا جس کی عمر پچیس سال ہے عوارگی اور عیاشی کی انتہا اتنی کہ سب گھر والوں کو تو مارتا خوف و حراس پھیلاتا لیکن ماں تک کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ماں نے بیان دیا ہے کہ بیس جون کی رات میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے ساتھ دوسرے کمرے میں چلو میں ڈر کے مارے اس کے ساتھ گئی وہاں اس نے مجھے چھورا دکھایا دروازہ بند کیا اور کہا کہ اپنے خامن کو مار کے آؤ میں باہر جانے لگی تو دوبارہ مجھے کھینچا چار پائی پہ گرایا اور پرہنہ کر کے زنا بلجبر شروع کر دیا میں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تو میری جان کے در پہ ہو گیا اس بیٹے کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن کیسے ہوگی ایسے واقعات کی روک تھام ہم تو ایسے کاموں میں ملوث ہیں کہ جس کا سب سے چھوٹا درجہ ماں کے ساتھ گناہ کرنے کے برابر ہے سود ہماری ملکی ساری معیشت سود کی زنجیروں سے جکڑ چکی ہے یہ واقعات پہلے صرف سننے کی حد تک ہوتے تھے اور رکین نہیں آتا تھا اب تو یہ اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ انسسٹ کے انسیڈنس کو شمار بھی نہیں کر سکتے یعنی باپ بیٹی بہن بھائی یا مامو اور چاچو جیسے خونی رشتوں کے درمیان جنسی تعلقات کے واقعات عام ہوتے جا رہی ہیں نہ سگے رشتوں پر اعتماد ہے نہ ستیلوں پر اعتبار امان اور روک تھام اگر کہیں ہے تو وہ حدود اللہ میں ہے حکومت واقعی اگر ایسے واقعات کی روک تھام پر سنجیدہ ہے خاتمہ چاہتی ہے تو صرف ملزمان گرفتار کرنے کی ریپورٹس پیش کرنے کے بجائے ان پر شرعی حدود کا نفاظ کیا جائے تب ہی حقیقی روک تھام اور کنٹرول پایا جا سکتا ہے اور جہاں تک گھر والوں کی بات ہے انفرادی ہمارے ذاتی معاملات کی بات تو گھر کا رہن سہن ہو یا میل ملاب اپنے ہو یا پرائے شرعی رولز کو سامنے رکھیں یہ جو واقعہ ہے ایک غریب گھر کا ہے باپ مزدوری کرتا ہے گھر میں فاقے ہیں ماں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی ہے تربیت کا تو فقدان ہے دین سے تو دوری ہے نہ نماز ہے نہ قرآن تب ہی تو ہے یہ عام خواہ الیٹ کلاس ہو یا لوئر کلاس ضروری نہیں کہ گیجٹس وائی فائی پب جی اور ایپس یہ بچوں کو ویران اور برباد کرتی ہیں بلکہ والدین کی عدم توجہ تربیت کی کمی اور نگرانی کا نہ ہونا یہ بربادی کی وجہ ہے یہ گناہوں کی جڑ ہے اس بہیائی کا مقابلہ حکومت اور عوام دونوں کو مل کر کرنا ہوگا بڑا ایکشن حکومت کا ہے کہ شرعی حدود کا نفاظ یقینی بنائے شرعی قوانین ہی ملکی قوانین ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حکمرانوں کے نام کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کروگے ملکی نظام شرعی نظام نہیں ہوگا تو فَإِنَّا عَلَيْكَ اِثْمَ الْعَرِيْسِجِينَ تو گناہ کرنے والوں کا مجرموں کے جرائم کا وبال اور گناہ بھی تمہارے سر پر تمہارے کندوں پر آئے گا ان واقعات پر خاموش رہنا یا سرفِ نظر کرنا واقعات کو نہ کم کرے گا نہ ختم کرے گا البتہ بڑھائے گا ضرور اسی لئے کلمہ حق بلند کرتے رہیں اور اپنی حفاظت خود کریں اپنے آس پاس پر نظر رکھیں فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظَا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ